ہمارے ساتھ ہے کعبہ ہمارے ساتھ اے نجدیو یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہوہ تمہارے ساتھ ہے مرگا ہمارے ساتھ بڑے اچھے لبو لہجے میں ہندوستان کا بہت عظیم شاعر جس کو دنیا ارفان نزا جائپوری کے نام سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں تو بڑا تاجیب ہو گیا بھائی کبھی کوئی اٹھ کے آتا کہتا سنسکرٹ میں پڑھ دیجئے کبھی کوئی اٹھ کے آتا کہتا شد ہندی میں پڑھ دیجئے کوئی پنجابی میں پڑھ باتا ہے کوئی انگلیش میں پڑھ باتا ہے بڑی اچھی بات ہے آج مجھے معلوم چلا کہ مٹ کمن لائنگ کے لوگ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ انگلیش بھی اچھی جانتے ہیں پنجابی بھی اچھی جانتے ہیں اور سنسکرٹ بھی اچھی جانتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بھائی جو لوگ نہیں جانتے وہ ٹوشل لینا شروع کر دیں نہ جانے کب کون سا شہر کس بک کون سا انداز میں پڑھ دے کوئی معلوم نہیں ہے بھئی اب بھئی زہر سی بات ہے ایرپان بھائی کے بارے میں اگر بتاؤں تو ان کی پیدائی سے لے کر سسرال تا سسرال سے لے کر تعلیم تک ان کے بارے میں میں سب جانتا ہوں آپ جانتے ہیں یہ پیدا ہوئے شاجان پور میں رہتے ہیں جائپور میں تعلیم حاصل کی پنجاب میں اور سسرال ہے فتیگنگ آپ جانیے یہ اتنے شہر گھوم کر یہ آدمی اب تک پہنچا ہے تو بھئی ماہر آدمی ہے یہ ہر بولی جانتا ہر انداز سے کلام پڑھنا جانتا ہے بکت بہت کم ہے بھیر سارے سراخان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے پیشتر میرے بڑے بھائی نسیم رضا سے بہت اچھی اشار آپ نے سماد کیے ہیں سلمان رضا اشرفی اور اشرف رضا صاحب جائپوری بوبی ممبری روح پر تشریف فرمائے بکت بہت کم ہے حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی سبان اللہ آپ کہیں گے بھئی سیدھی سی بات ہے آپ سبان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے آئے ہیں میں صرف شیر پڑھنے کے لیے آیا ہوں میرا کام ہے میں کر رہا ہوں آپ کا جو کام آپ کیجئے بھئی سبان اللہ بھی مہی کہوں نعرے بھی مہی لگاؤں تو کم سے آپ بھی کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں بنا ایسا کر لیجئے نظامت آپ کیجئے سبان اللہ میں کہتا ہوں ایسا کریں گے ایسا کر لیے دو کاموں میں سے ایک تو کام آپ کو کرنا ہوگا یا نظامت آپ کیجئے سبان اللہ میں کہتا ہوں ادھر کا خاندان بڑا مضبوط خاندان ادھر نیٹ پر بھر پورا رہے ہیں اب ایک شیر فلے بہت اچھا شیر ہے کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی ہزاروں حج کو جاتے ہیں لاکھوں لیکن مدینہ پہنستا ہے کوئی کوئی مدینہ پہنستا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی یوں تو حج کو لاکھوں مدینہ جاتے ہیں لیکن یوں تو حج کو لاکھوں جاتے ہیں لیکن مدینہ پہنستا ہے کوئی کوئی مدینہ پہنستا ہے کوئی کوئی اب آئیے حضرات بڑے عدو حترام کے ساتھ آج کے عظیم و شان پروام میں ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت جن کی تقریر سننے کے لیے لوگ کئی کئی میل کا سفر طے کرنے کے بعد یہاں تک مہستے ہیں آپ جانتے ہیں وہ اپنے انڈیا کا خطیب نہیں ہے بلکہ سوت افریقہ کا خطیب ہے آپ کہیں گے سجاد بائی کی جشن شادی کے موقع پر سوت افریقہ سے ہندوستان کا ہندوستان کی زمین پر وہ خطیب کیسے پہنچ گیا ابھی عرصے رزوی کا منظر آپ نے دیکھا عرصے رزوی میں شرکت کرنے کے لیے سوت افریقہ سوت افریقہ کا وہ عظیم خطیب جس کو دنیا خطیب سوت افریقہ مفقر قوم ملت مجاہد اسلام حضرت اللامہ مولانا گفران مزا صاحب قادری سوت افریقہ سممہ رامپوری آپ کے سرزمین پر تشریف فرما ہو چکے ہیں ان کی حقانی فانی تقریر ہم اور آپ کو سننی ہے اب آئیے ادراک بقت بہت کم ہے اب میں بگاہر کسی تمہیدی جملے کے ساتھ ایسے عظیم شاعر کو پیش کر رہا ہوں جن کی ناتیا شاعری میں فساحت و بلاقت کی فرابانی عشق و عقیدت کی جولانی دریا کی ربانی موجوں کی تگیانی سورت کی درکشانی چاند کی تاوانی ستاروں کی چمک گھوروں کا تکلم اندلیبان چمن کا ترنم اور کلیوں کا نکھار پائے جاتا ہے اگر میں یہ قیدو تو بے جانا ہوگا کہ بات کرتے ہیں تو کلیہ سی کھلا دیتے ہیں امیان نصیب نظہ نات پڑھتے ہیں تو بجلی سی گرا دیتے ہیں وہی لہجہ جن سے میری براد شہنشاہ ترنم شاعر حل سنت بدہ رسول باغ تیبا کے فول جناب محترم نصیب نظہ بریلوی کو آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں آئیے اپنے آنے والے شاعر کا اشتقبال ویلکم سواغن نار تبیر کی جھنکار سے کریں اور پوری بیداری کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ نار لگائیں کہ ہم کو ان کے ہاتھ کا بجام و مینہ چاہیے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور مچھل کے کہیں سبحان اللہ ہم کو ان کے ہاتھ کا بس جام و مینہ چاہیے اتر میں کیا ہے ہمیں ان کا پسینہ چاہیے ہم کو ان کے ہاتھ کا بجام و مینہ چاہیے اتر میں کیا ہے ہمیں ان کا پسینہ چاہیے ہم کو لندن اور پیریس کے سفر سے کیا گرز ہم مسلمہ ہیں ہمیں مکہ مدینہ چاہیے ہم مسلمہ ہیں ہم مسلمہ ہیں ہمیں مکہ مدینہ چاہیے استقبال کیجئے ایک ہاتھ کو حسینی بنا لیں دوسرے ہاتھ کو حسنی بنا لیں اور پوری بیداری کے ساتھ جن کے اوپر امام حسین کا حسان ہے وہ ضرور ہاتھوں کو فضاء میں لہرہ کے بولے گا کیونکہ حضرات اپنے بدن میں گرمی پیدا کرنا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں اس انداز کے ساتھ کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں فرشتے حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاکس پر میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاکس پر میرے کلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں میرے کلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ حضور مفتی عظمِ ہید آمدِ رسول کونفرنس شاعرِ اسلام نصیب رضا بریل بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت اسی کو سیدِ قونین کی امداد کہتے ہیں